سامنے ہاتھ نہیں بیٹھا سکتا اس لیے میں تیرا مندر نہیں بناوگا تو مجھے یہ عادیش ہوا تھا کہ بیٹا آپ ایک جگہ بیٹھے رہو گے پیسہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو پیسے کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آئے تک جو کچھ بھی آپ نے دیکھا تو میں کبھی یا میرا کوئی آدمی کسی کے پاس چندہ لینے کے لیے نہیں گیا ہے اور مچیر کے لیے ہم نے چندہ مانگا ہوگا وہ آپ کی کہیں دیا ہوگا لیکن بدرہ مندر جو ہے وہ صرف اور صرف شردانوں کی طرف سے بھایا گیا ہے اور پیسہ جو ہے خود بھگو مہتران نے بھیجا ہے ایک رسیب بھگ ہے صرف صرف ایک رسیب بھگ ہے جو میرے پاس رہتی ہے اس کے علاوہ کسی آدمی کو کوئی اختیار نہیں ہے میرے بھائی ہیں میرے رشتہ دار ہیں میرے دوست ہیں میری سستہ ہیں کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بدرہ کے نام پر کوئی چندہ کٹھا کریں یا پیسہ مانگیں تو اس لیے ہمیں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بدرہ کے نام پر کسی بھی کام کے لیے کہ آج یہ انہیں فرانہ کام کرنا ہے فرانہ کام کرنا ہے مت پیسہ دیجئے ہاں کوئی اپنے نام پر لکھتا ہے اس سے لے لیجئے اس کو دے لیجئے بیشک لیکن پہلے رسید دیکھ لیجئے پتہ کر لیجئے اور تسلدی کر کے پیسہ دے لیجئے کیونکہ یہ سوگت چندہ مانگ کے نام پر بہت بڑی لوگ مچے ہوئی ہیں اور لوگ جہاں جہاں جیسے جیسے ہو رہا ہے کر رہے ہیں یہ چیز میں یہ بھولنا چاہتا ہوں اور یہ میں پھر آپ کو یہ کہا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ مہا بھگوتی کا ہے مہا بھگوتی کا بڑھایا ہوا ہے سب پیسہ اسی کو بھیجا ہوا ہے مجھے اب تھوڑا سا ستسنگ داروں کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جب مجھے کسی چیز کا خیال آتا ہے کہ مجھے یہاں یہ چیز ہونے چاہیے میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں ماترانی خود نہیں دیتی ہے آئے تک مستری جو آئے وہ بھی ایسے آئے کوئی خرید کرنے والا ہے وہ بھی ویسے آئے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو سمجھ لو آپ یہ ساک شاک ماترانی کی درشن ہے وہ یہی ہے یہ مندر جو اس مندر کے لئے کسی ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا پڑا ہر آدمی یہاں آیا ہے